بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو عدب کی ایک نئی ویڈیو میں حوشہ مدید گوہر حوشرپوری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہوگا محمد اشرف اردو مضمون نگاری کے بانی سرسید احمد حان کو کہا جاتا ہے اور اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے بے نقط سنانا کے معنی ہے برا بلا کہنا یعنی گالیا دینا رویائی صادقہ کس کا ناول ہے؟ جواب ہوگا ڈپٹی نظیر احمد ایامی کس کا ناول ہے؟ جواب ہوگا ڈپٹی نظیر احمد جگرنامہ اردو کی اہم مسنوی کس شاعر کی ہے؟ جواب ہوگا میر تقی میر محسنات کس کا ناول ہے؟ جواب ہوگا ڈپٹی نظیر احمد نظیر احمد نے مرات العروس کس مقصد کیلئے لکھی؟ جواب ہوگا اپنی بیٹی کی تعلیمی ضروریات کیلئے اردو ڈرامی کا شکس پیئر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا آغا حشر کشمیری پنجابی کا شکس پیئر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا وارس شاہ بل 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 ہن کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مرزا داغ دہلیوی قلم کا مزدور شاعر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا ابزل پرویز اردو کا رومان شاعر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اہتر شیرانی اردو کا برنات شاہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا میاں عبدالعزیز شاعر عظم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا جوش ملیخ آبادی آج بھی اس دیس میں کس کا سپرنامہ ہے؟ جواب ہوگا حمزہ فاروقی سند یاترہ انیس سو الٹالیس کس کا سپرنامہ ہے؟ جواب ہوگا ممتاز مبتی عوراقِ گمشدہ کس کی آب بیتی ہے؟ جواب ہوگا مولانا شوکت علی نقشی حیات کس کی آب بیتی ہے؟ جواب ہوگا حسین احمد مدنی مٹی قدیہ کس کی آب بیتی ہے؟ جواب ہوگا مرزا عدی ترجمانِ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اللہ ما اقبال رحمت العلی مجدد اثر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اللہ ما اقبال رحمت العلی اردو شاعری کا باوہ ادم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا ولی دگنی کو نظیر احمد نے کس قسم کی ناول لکے؟ جواب ہوگا اسلاحی سرسید کے کون سیساتی پانی پت میں پیدا ہوئی اور نصر اور نظم دونوں میں اپنا لوحہ منوالیا جواب ہوگا مولانا الطاب حسین حالی مزید معلومات ایک دوسری ویڈیو میں دیکھتے ہیں تب تک کیلئے خدا حافظ موسیقی